موسیقی موسیقی مردان واریئرز کے بھی چھے ہی پوائنٹس ہیں لیکن ان کا رن ریٹ پلس 0.455 ہے جس کی وجہ سے وہ بہاولپور روائلز اور گوادر شارک کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر تیسے نمبر پر ہیں پوائنٹس ٹیبل پر چوتھے نمبر پر ہمیں راولپنڈی ریڈرز کی ٹیم نظر آ رہی ہے راولپنڈی ریڈرز نے چار میں سے دو میچز جیتے ہیں اور دو ہی میں شکست کھائی ہے اور ان کے چار پوائنٹس ہیں راولپنڈی ریڈرز کا نیٹ رن ریٹ مائنس 0.444 ہے گجرانوالا جائنٹس کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر پانچویں نمبر پر ہے گجرانوالا جائنٹس کی ٹیم چار میں سے صرف ایک میچ جیت سکی ہے اور ان کے دو پوائنٹس ہیں گجرانوالا جائنٹس کا نیٹ رن ریٹ مائنس 0.735 ہے پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر پر ہیدراباد ہنٹرز کی ٹیم ہے ہیدر آباد ہنٹرز کی ٹیم نے چار میں سے کوئی میچ نہیں جیتا ہیدر آباد ہنٹرز کا نیٹ فرن ریٹ مائنس 1.499 ہے پاکستان جونئر لیگ سیزن ون کے تیروے میچ میں مقابلہ ہے گجنوالا جائنٹس اور ہیدر آباد ہنٹرز کا اگر اس میچ میں گجنوالا جائنٹس کی ٹیم ہیدر آباد ہنٹرز کے خلاب بڑے مارجن سے فتح حاصل کر لے اور اس کے بعد کھیلے جانے والے میچ میں بہاول پور رائنس کی ٹیم راولپنڈی ریڈرز کو بڑے مارجن سے شکست دینے میں کامیاب ہو جائے تو پھر راولپنڈی ریڈرز کی ٹیم پلی آف سے باہر ہو سکتی ہے اور ان کی جگہ گجنوالا جائنٹس کی ٹیم پلی آف مرحلے کے لیے کوالفائی کر سکتی ہے گجنوالا جائنٹس اور ہیدر آباد ہنٹرز کا مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق دن ڈیڑھ بجے ہوگا گجنوالا جائنٹس کی جانب سے پاکستان جونئر لیگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں نمائع بلے بان سری لنکا سے آنے والے مہمان کھلاڑی شیونڈ ڈینیل ہیں شیونڈ ڈینیل نے بہاول پور رائنس کے خلاف میچ میں دھواندھار بلے بازی کی تھی انہوں نے ایک آون بالز پر ایک آسی رنس بنائے تھے ان کی انکس میں چھ چوکے اور پانچ چھکے شامل تھے گجنوالا جائنٹس کے بولرز پر نظر ڈالنے تو نمائع نام محمد ابتسام کا ہے محمد ابتسام اب تک گجنوالا جائنٹس کی چار میچز میں نمائندگی کرتے ہوئے چھے وقتیں حاصل کر چکے ہیں